اسلام علیکم نمستے بھائی لوگ برسات کا یہ سیزن کا پہلا پیکنگ میرا بسم اللہ ہو رہا ہے جو کی عید کے بعد بکرید میں بھی کافی پریشر رہتا ہے کہ بھائی جانور کھریدنا ہے تو ہم لوگ کو بھائی بھائی ہم لوگ میڈل کلاس آدمی ہے تو کئی بھگرا کھریدنے کے لیے کافی پیسہ لگتا ہے تو ہم لوگ بہت بیزی رہتے ہیں بھائی سب اپنا فیملی والا کار بارک میں ہی جاتا بیزی رہتے ہیں کیونکہ پتنگ مہنجا میں بہت زیادہ بینیفیٹ نہیں ہوتا ہے تو اس میں لگے ہوئے تھے قربانی بھی ہو گئی اور میں پتنگ کا سٹور دھرے 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 کری رہا تھا جو کی میرا سبھی کاریگر لوگوں نے من مطابق پتنگ بنایا سوائے تھوڑا سا اکبر تھوڑا ساپ کوڑی اوڑی نہیں مار رہا ہے تو اس کا پتنگ کے لیے بھائی ابھی اس کا ایسا ہی پتنگ ملے گا اگر آپ لوگ کو آرڈر دینا ہے تو دینا کیونکہ وہ گھوٹائی نہیں کر رہا ہے لیکن پتنگ اچھا بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس کا کہنا ہے کہ بھائی ہمرا پروڈیکشن زیادہ کروانا ہے کیونکہ میرا فیملی ہے تو یہ میسیج میں آپ لوگ کو دے رہا ہوں دیکھیں اگر آپ لوگ کو صحیح لگے تو کرنا میں دیکھا بھی دوں گا کہ اکبر گھوٹائی اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ اس کو پتنگ زیادہ بنانا ہے اب وہ دو تین مچے والا ہو گیا ہے اس کا بھی بات جائز ہے اس سے میں کافی پریشر دینے کے بعد بھی اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ پتنگوں میں گھوٹائی میں کم کروں گا اب دیکھیں آپ لوگ اس حساب سے آرڈر کریے اور باقی کاریگر جو بھائی جیسا کام کرتا تھا وہ ایسا ہی کر رہا ہے سیدھا بات اور بلکل میں جیسا ہی کہہ رہا ہوں سب سے بہترین پتنگ اگر ابھی بنا رہا ہے رنگین پتنگ گھوٹائی کر کے تو وہ ہے ازگر بھائی میرا بچپن کا دوست جگری یار اور راجیب راجیب بھی بہت محنت کر رہا ہے آپ لوگ کو جب رنگین پتنگ کا چاہیتا ہوگا تو آپ لوگ اس لوگ کا پتنگ دے دوں گا اور اکبر کا پتنگ آپ لوگ اڑانے کے لیے لیجئے سونک یعنی باگت آدھا وہ بہت بہترین پتنگ بنا رہا ہے چینٹو بھی گجب کا پتنگ بنا رہا ہے بہت کم پتنگ بناتا ہے لیکن بہت اچھا پتنگ بناتا ہے چینٹو اور کنائدہ پوٹیدہ اور ویلیام بھائی ان لوگ تو استاد ہے بھائی ان لوگ کا بارے میں کچھ تاریف کرنا بھی میرا موں میں صوبہ نہیں دیتا کیونکہ یہ لوگ پہلے سے استاد ہے کیونکہ میں نے بھائی آج بھی میں کہوں گا کہ بھائی کنائدہ کنائدہ ہے پوٹیدہ پوٹیدہ ہے ویلیام دا ویلیام استاد ویلیام استاد ہے تو میں سبھی چیز آپ لوگ کو دیکھاؤں گا آپ لوگ دیکھئے اور آج کی بلوگ بہت ہی گجب ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے اتنی اچھے اچھی کلیکشن میں نے کری ہے کہ آپ لوگ کو دل جو ہے ایک دم چپ جائے گا اور گیلوانیز کا بکسہ کا سالے چھے سو سے اب کیمت ہے بلکل بھائی صاحب آٹھ سو روپیا اس لیے کہ یہ بکسہ بھی تھوڑی سی دب رہی تھی ٹھیک ہے اس جگہ سے دب رہی تھی اب میں نے اور بھاری بکس کرا دیا اور کوڑیر کا جو ہے بھائی صاحب سالے ساتھ سو کے جگہ ایوپی ایریا میں آٹھ سو روپیا لگے گا اور راجستان اور مومبائی اور بھپال ایریا میں بھائی صاحب نو سو روپیا لگے گا آپ چاہے دو سو پتنگ کا اوڈر دیجئے یا تین سو پتنگ کا اوڈر دیجئے جس میں تین سو کے لگ بھگ پتنگ آئی جاتی ہے ٹھیک ہے اب میں آپ لوگوں کو دیکھاؤں مجھ لے ایک ہی جگہ تمہارا سوٹنگ کو چھو نا تو رولنگ ہو بھی دیکھا بھی آمیں بولے اسٹے کو رکھے دیئے چھو تمہارا مومبائیل گانٹ چھو مومننٹ کو را بھی دیکھا بھی جگہ چھوڑی ایک ہی جگہ تو میں اب لوگوں کو دیکھاؤں آپ پتنگ جو کی تھوڑا سا ہڑک دار اور بھڑک دار پتنگ ٹھیک ہے میں پہلے بھائی اپنا دوست سے شروع کروں کیونکہ اگلا میرا بہت جگری آ رہے بچپن کا دوست ہے بھائی ٹھیک ہے ہر بار میں استادوں سے شروع کرتا ہوں اب تھوڑا سا اپنے دوست کے لگوں سے بھی شروع کروں دیکھئے بھائیز آپ یہ شیک ازگر نواب کا پتنگیں ہیں جو نواب خیطاب میں نے اس کو دیا ہے اس کی پتنگ کی قولیڈی دیکھئے بھائیز آپ دونوں سائٹ سے بلکل گجب رنگین پتنگ ہیں جو کی اچھا ایک بات بتانا میں بھول گیا یہ تو آپ کو بتا دیا کہ عثمان بھائی لکھنوں میں عثمان بھائی کے پاس یہ پتنگ جاری ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں جن لوگوں کو بھی یہ پتنگ چاہیے آپ لوگ ان لوگوں کے پاس جائیے عثمان بھائی کے پاس برینڈڈ چچا کے پاس یہ سب سارا پتنگ مل جائے گا یہ دیکھئے کتنا باریک جوڑ ہے بالکل ٹھیک ہے نا ایک دم باریک گجب جوڑ ہے بھائی صاحب یہ ساری پتنگ آپ لوگوں کو ازگر بھائی کی جو ہے وہاں سے مل جائے گی عثمان بھائی کے پاس اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں ازگر بھائی کی اڑانے کی پتنگ جو میں انشاءاللہ آگا بھائی کے لئے بھی بہت بہترین بنایا ہے یہ تو خیر برینڈڈ چچا کے لئے ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ دیکھئے بہت ہی بہترین بہترین پتنگ مالے دار تو آگے یہ یہ مالے دار جو ہے نا معمولی مالے دار نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے بندی مالے دار بولتے ہیں اس کو یہ مڈے دار ہے تریبینی پیپر کی یہ ہم لوگ کولکتب میں چپراس بولتے ہیں آپ لوگ آئی اوپے میں ترنگا بولتے ہیں اس سے ہاں یہ دیکھئے ڈیجائن توکیا پتنگیں یہ بھی بندی مالے دار ہے یہ بھی بندی مالے دار ہے بلکل بہترین پتنگیں ہیں میں نے برینڈڈ چچا کو سارا مالے دار توکیس لے دیا بھائی تھوڑا سا پیسہ بھی ان کو ملے اور بھائی وہ بیج بھی پائیں فٹا فٹ کیونکہ اگلا کو مجھے بہت اچھا لگتا ہے بہترین انسان ہے بھائی ساپ یہ بھائی ساپ نورمل مالے دار ہے اس قسم سے سارا ہی مالے دار ہے سمجھ لیجئے اور میں آپ کو اور بھی چیز دیکھاؤں یہ پتنگیں ازگر بھائی کی مجھے بہت پیارا پتنگ لگتا ہے بلکل میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اس پتنگ کے بیچے ازگر بھائی نے بہت پتنگ جندگی میں بنایا اس سے خوبصورت پتنگ مجھے نہیں لگا اس سے بھی ابھی دیکھیں نیچے میں بھی بنایا بہت رنگین لیکن مجھے مجھے یہی پتنگ سب سے بہترین لگی ابھی یہ پتنگ میں نے آگا بھائی کے لیے بھی کرین بنایا ہے میں نے یہ سب سب پتنگ اس قسم کا پتنگ آگا بھائی کے پاس آئے گی کل پیکنگ کروں گا میں اب میں آپ لوگ کو دیکھاؤں کچھ رنگین پتنگیں جو بھڑک دار میں کہہ رہا تھا دیکھئے بلکل کجاب فیس بوک کیا پیس ہے بھائی ساپ ٹھیک ہے فیس بوک یہ ہارٹ بیٹ ٹھیک ہے ہارٹ بیٹ گرافکس سوچنے والی بات ہے بھائی کہ بھائی ماننا پڑے گا کہ کتنا بہترین پتنگ اور اس کی گھوٹائی بھی دیکھئے بھائی ساپ آپ لوگ اس کی گھوٹائی بھی دیکھئے کتنا شاندار گھوٹائی ہے جس کو بھی چاہیے آپ لوگ جو ہے بینڈٹ چچے کے پاس چلے جائیے مل جائے گی اور یہ بھائی ساپ دیکھئے تیرنگا یہ ذرا سا کوشلی پڑے گا کیونکہ یہ بہت محنت کی پتنگ ہے بھائی ساپ انڈین پلیک جائے ہند جائے بھارت ٹھیک ہے یہ بہت بہترین پتنگیں ہیں اور یہ سیب جی کی ہے جس دوستوں کو بھی مجھے چاہیے لکھنوں میں وہ آپ لوگ بھائی ساپ چلے جاؤ اور ان کو فریم بنا کے عزت کے ساتھ رکھنا بھائی ساپ ٹھیک ہے کیونکہ بھائی ساپ عصہ اور بھگوان اللہ سب جو ہم لوگ مانتے ہیں ایکچولی سب ہی بھکتی کی بات ہے دیکھئے نا یہ رنگین پتنگ رانی نے کیا نام ہے راجیب نے بنایا ہے بہت پیار سے بہت بہترین پتنگ ہے دیکھئے بھائی ساپ گجب پتنگ گجب کتنی خوبصورت پتنگ ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ساری پتنگ اچھا ہے تیرہنگا کے علی نواب جی کی سٹائل میں بنا ہوا ہے جو کی اپنا ہاتھ سے محنت کر کے بنایا بھائی تو اسی کو کریڈ ملنا چاہیے جس نے بنایا ہے بلکل کوئی استاد ہوتا ہے مطلب کام کی یہ تو ایکچولی بھائی یہ ڈیزائن کے اصلی حق دار جو ہے عویس کرتا جس کو ہم لوگ بولتے پیش کرتا وہ ہے علی نواب جی آج ہی اس دنیا میں نہیں رہیں اللہ تعالی ان کو جنت نصیب فرمائیں یہ دعا ہے بہت نیک انسان بھائی یہ سب کاری کے لوگ کے بات ایک بات بتاؤں میں ان لوگوں نے کبھی کسی کا ایک روپیا نہیں کھایا کسی نے کس طوفے میں دے دیا الگ بات ہے کبھی کسی سے ایڈوانس لینا کبھی کسی سے کھا لینا کبھی نہیں کیا بھائی صاحب دیکھئے ایک چیز میں بتاؤں ابھی راجیب نے یہ پتنگ کھڑے کندے میں بنائے ٹھیک ایک طب باری گھو رہی ہے بھائی پتنگ بہت چالدہ رہے یہ اڑانے کی پتنگ ہیں اس کی گھوٹائی بھی دیکھئے بھائی صاحب گجب بلکل آپ جس کسی کو بھی آل آور ورلڈ میں کہیں بھی چاہیے گھو ریت سرویس ایوے لیویل ہے بلکل آپ کے لئے بہت بہترین پتنگ بن رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے بھائی صاحب بہت رانی افضال کی یہ ڈیزائن بلکل گجب سمجھیں سنی بھائی انشاءاللہ آئیں گے تو سنی بھائی کو بھی لے کے ایک شوق بھی ہم کریں گے کلکتہ میں اور ان کے ساتھ یوٹیوب بھی بنائیں گے سب آپ لوگ بھائی چارہ پیس کریں گے رانی کی راجیب کی آپ ایک چیز دیکھانا ہو لیا دیکھئے بھائی فلاور بنا ہوا ہے گھوٹائی میں دیکھ رہے ہو بلکل بھائی سب جتنا بولتا اس سے زیادہ کرتا ہے راجیب تمہیں دیکھ رہے ہو تمہیں ایک کس فری میرے طرف سے بلکل ٹھیک ہے دل جیت لیتا ہے اچھا لڑکا ہے بھائی ٹھیک ہے اچھا لڑکا ہے کبھی میں کامیاب ہوں گا اور میرے پاس بہت پیسہ آئے گا تو ان لوگوں میں جرور خیال کروں گا تب ہی میرا کوئی لوٹری لگا تو ان لوگوں نے میرا بہت عجت بنایا آج تو میرے پاس دینے کے لائک کچھ اتنا ہے ہی نہیں جو سچ بات ہے اوپن اناؤنس ہے بھائی جو کاری کر لوگ میرا دل جیتے گار فیوچر میں کبھی میں بڑا آدمی بن پاؤں گا تو ان لوگوں کا خیال میں جرور رکھوں گا بھائی سب ٹھیک ہے اب میں دکھاؤں استاد لوگوں کی پتنگ ٹھیک ہے یہ بھائی سب آپ کا جا کے استاد ویلیم جی کی پتنگیں ہیں دیکھئے کتنا پیارا بنا ہوا ہے کتنا پیارا بنا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ویلیم جی کی پتنگ آج بھی چہہتر سال یا تیہتر سال عمر ہو رہی ہے ان کی آج بھی ان کی کلاکاری باقی ہے بھائی سب ٹھیک ہے نا پتنگ بہت اچھا بنایا ہے ایک چیز میں نے دیکھا کہ ویلیم بھائی کے ہاتھ میں کلاکاری ہے بھائی سب تو سب پریشان کرتے ہیں پتنگ دینے میں میں لگ لگ کے لئے کیا آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ استاد ویلیم جی کی پتنگیں ہیں بھائی سب یہ سارا رنگین ہے میں اتنا ڈیٹیلز دکھانے جاؤں گا تو ویڈیو بہت بڑا ہو جائے گا پھر بھی میں ہلکہ ہلکہ آپ لوگوں کو دکھا دوں ٹھیک ہے یہ استاد کنائی جی کی مدیدار اسی حساب سے بھائی میں سارا پتنگ ابھی نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ بہت دیر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بھاگا دادا کی تیرنگیں جس کو ہم لوگ چپراس کہتے ہیں کیونکہ بھاگا دادا نے بہت زیادہ ڈیجائن اس بار نہیں بنایا ہے تو اب لوگوں کو دکھا دوں یہ بنایا ہے چھوٹے پیش کے لئے ہے بھائی ساپ ٹھیک ہے چھوٹا اور میڈیم لڑے گا سونک دادا کی بھاگا دادا کی اور اب میں آپ لوگوں کو دکھاؤں یہ آپ کا جا کے اکبر کی جو میں نے آپ لوگوں کو کہا اکبر ابھی گھوٹائی نہیں کر رہے ہیں کوشش کریں گے ابھی تبیت جرہ سا خراب ہے اس کا اور سارا معاملہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ معاملہ ہے شامنے رکھا ٹھیک ہے اکبر کی یہ بہت پیارا پتنگ ہے ایکچولی رنگین ہوتی تو ترسل دکھانے میں اچھا لگتا ترسل گھوٹائی وغیرہ پہلے ہوتا تھا تو ابھی ترسل اس کا پریشانی ہے دیکھیں آگے جا کے ہوں گے ساید آگے جا کے ہوں گے یہ چنٹو کی ساری رنگین اور گھوٹائی پتنگ ہیں بھائی صاحب بہت بہترین پتنگ ایسا ہی سارا بنا ہوا ہے اور یہ سارا چنٹو کے پتنگ ہے ٹھیک ہے نا اور ادھر تو سارا پتنگ میں نے دیکھا ہی دیا ہوگا تو یہ بات ہے کہ بھائی صاحب اب میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کل اس نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی میرا وہ استاد آگا بھائی کی ہوگی آگا بھائی کی کچھ خاص پتنگ میں نے بنایا بلکل ایک والیٹی کیونکہ ان کو دینا ہے اور تھرڈ ہے آپ کا جا کے علاوات کا روی بھائی کا لیکن روی بھائی کا ابھی تک پورا کنفرمیشن نہیں آیا ہے انہوں نے بولا تھا میں نے بنا تو دیا لیکن شاید وہ بہت بیزی ہے ابھی تک کانٹیک نے ہو پایا اور اور بھی جتنا لوگ کا ہے سب آرڈر تو میں آپ لوگ کو ویڈیو بنا کے دکھاتے جاؤں گا خدا حافظ سلام نمستے اور ہمارے لئے دعاوں میں یاد رکھنا بھائی میں آدمی جو ہوں بہت برا نہیں ہوں اور محنت کرتا ہوں بھائی اور پتنگ بازی کے لئے میں ایک بار ریوائز کر رہا ہوں بار بار بولنا اچھا لگتا ہے مجھے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا دل ہلکا ہو جائے گا پتنگ بازی کے لئے کے گھر پریبار کو لے کے ہم بہار آئے تھے الگ ہو گئے تھے پریبار سے تو تھوڑا سا اس قسم کا محنت کر کے اپنا گھر پریبار کو جوگان دینے کی کوشش کرتے ہیں جس کو ہندی لفظ میں سبت الفاظ میں پولایا تھا جوگان کیونکہ پریبار سے بہت زیادہ تو ابھی میرا بو بھی بڑا ہو گئے ہیں تو سب سے بڑا بات ہے بزنس تو کر رہی ہے تو میں حلال روجی کے لئے محنت کر رہا ہوں بھائی صاحب لوگ میرا تمام آل آور انڈیا کو اور آل آور ورلڈ میں جتنے بھی میرا چاہتا ہے آپ لوگ دعا کیجئے ٹھیک ہے نا بھائی خدا حافظ اور شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بڑیاں سے پورا فل بھیو کیجئے بھائی صاحب خدا حافظ